مسلم لیگ نون پنجاب کے پارلیمانی پارٹی اچلاس کی اندرونی کہانی ساتھ میں آگئی پنجاب اسمبلی کے اچلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری پر بھرپور موقف دینے کا فیصلہ اسمبلی اراکین کو شہباز شریف کی گرفتاری کے بارے میں تقریر کی ہدایت آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بولے نیب نون لیگ سے سیاسی انتقام نہ لے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے کوئی دارہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا جمہوری حق ہے سیاسی دواؤ یا کچھ اور تبدیلی سرکار نے لینڈ مافیا کے سامنے گھٹنے پھیک دیئے قبضہ مافیا سے ارازی وار گزار کرانے کے لیے لیئے کا آپریشن بند سینتیس مقامات میں سے صرف پانچ مقامات پر آپریشن ہوا ارگرنپے کی قیمتی ارازی کے بتیس مقامات پر ابھی تک مافیا کا قبضہ برقرار گوجہ والا فیصل آباد اور سرگودہ بار کے مقلہ کے لاہور میں دیرے پنجاب کے تینوں بڑے ازلا میں علاقائی بنچ تشکیل دینے کا مطالبہ ہائی کورٹ میں ہتجاز کے بعد مال روڈ پر مقلہ کی ریلی مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر چودہ نومبر کو دالتوں کی تارہ بندی کی دھمکی ریلی کے باعث ٹریفک کا نظام شدید درہم برہم سرکاری مارتوں میں آتِ صدگی کے واقعات کی انکوائری کا معاملہ انکوائری ٹربیونل محمد اکتر بھنگو کو چیف سیکٹری کی مبہم ریپورٹ موصول الڈی اے پلازا، اوقاف بلڈنگ اور ملتان میٹرو بس ریکارڈ اور جانی و مالی نقصان کی تفصیل غائب زمنی تفصیلات فراہم کر کے خانہ پوری کی کوشش پی پی ایک سارسٹ میں زمنی انتخاب کا دنگل تحریک انصاف نے ملک عصد علی کھوکر کو میدان میں اتار دیا پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا پاکستان پر جھوٹوں کا ٹولہ مسلط ہے جس قوم نے عزت دی ہمارا لیڈر اسے کرپٹ کہہ کر گالی دیتا ہے وزیروں کے پاس انظام تراشی کے علاوہ کوئی کام نہیں ان کے پاس کوئی ویژن نہیں صرف جھوٹ ہے ان پر باسٹھ تریسٹھ لگنی چاہیے مسلم لیگ نون کے رہنمار رانہ مشہود کی پریس کانفرنس دھنوں کے دوران توڑ پھوڑ حکومت کا مطاثرین کے نقصان کے ازالے کا فیصلہ وزیراعظم کا پنجاب حکومت کو معافضہ پاکج تیار کرنے کی ہدایت وزیراعالہ عثمان بوزاد نے ہنگامی اچلاس طلب کر لیا دھرنے میں زخمی پانچ پولیس اہلکاروں کو بیس بیس لاکھ روپے دینے کا فیصلہ سمری پنجاب حکومت کو ارسا شہباز شریف کی گرفتاری نیب کے گٹ جوڑ کا نتیجہ ہے حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں خدارہ جھوٹ بولنا بند کریں سو روز کا ایجنڈا کہاں ہے عوام کو مہنگائی تلے روند ڈالا رہنمار نون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفترو پیپلز پارٹی کو کسی این آر او کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کو ٹیز کرنے کا عمل زیادہ ارسا نہیں چل سکتا حکومت ملازمین کی تنہاوں کا ایشو حل کرے کانٹریکٹ ملازمین کو بحال کرے رہنمار پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کی موڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس منشیات کا کالا دھندہ کرنے والے انسانیت کے قاتل ہیں منشیات فروشی کے خلاف پنجاب میں بالامتیاز کریک ڈاؤن جاری رہے گا وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار سے کمانڈر اینٹی ناکوٹیٹس فورس پنجاب برگیڈیر خالد محمود گورایا کی ملاقات منشیات فروشی کے خلاف کارروائیوں پر تباتلہ خیال پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائز چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چار پروفیسرز کی زمانت منظور ہائی کوٹ کا پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم پروفیسرز نے زمانت پر رہائی کے لیے لاہور آئی کوٹ سے رجوع کیا تھا لاہور پارکنگ کیس ہائی کوٹ نے سابق ایم پی اے حافظ نمان کی زمانت قبل اسگفتاری میں توسیح کر دی لیگی ایم این اے ناصر احمد بوسال نیپ میں پیش نیپ ٹیم کی آمدن سے زائد اساسے بنانے پر پوچھ کرش لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں مبینا کرپشن تحقیقات میں پیش رفت ترک کمپنیز البراک اور اوز پاک کا بڑا ریکارڈ نیپ لاہور کو محصول ہو گیا البراک اور اوز پاک کے ریکارڈ کی ایک سو سے زیادہ فائل سے بھری گاڑی نیپ لاہور آفیس پہنچ گئی ہیلتھ کارڈ سکین جلد شروع کریں گے گلاب دیوی ہاسپٹل بھی پینل پر ہوگا ہاسپٹل کی سرکاری گراٹ میں اضافہ ہوگا سبائی وزیر سہت کی گفتگو ڈاکٹر یاسمین راشد کا گلاب دیوی ہاسپٹل کا دورہ مختلف شعبوں کا معینہ ایم ایس نے ہاسپٹل کے امور پر بریفنگ بھی گھر پہنچنے والا ای چالان کہاں جمع کرانا ہے پنجاب سیف سیٹیز نے مسئلہ حل کر دیا پنجاب سیف سیٹیز آثارٹی اور بینک آف پنجاب کے مابین مہاہدہ تیپ آ گیا بینک آف پنجاب کی تمام شاخوں میں ای چالان کا جرمانہ جمع کرائے جا سکے گا انٹرنیٹ بینکنگ فراڈ ایف آئی اے نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی مدد مانٹ لی ایف آئی اے سائبر کرائم نے سی ٹی ڈی کی مدد سے انتیس ملزمان گرفتار کر لیے دس مقدمات درج بینک سے پانچ کروڑ اٹھائیس لاکھ ستاسی ایزار چار سو تینتیس روپے نکلوائے جا چکے ہیں مچھلی سطح پر بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کے لیے کوششیں پنجاب حکومت کا بلدیاتی لیکشن کے لیے ہائی کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ عدالت نے بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ دیا ہے پنجاب حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے کوشان جوہر ٹاؤن عمر بلک میں سوشل ویلفر کامپلیکس میں پرائمری سکول قائم سبائی وزیر خان کی اور غیر رسمی بنیادی تعلیم راجہ راشد حفیس نے پتا کیا بولے یقین اور مستحق بچے زیور تعلیم سے محروم نہیں رہیں گے پاکستان روئنگ فیڈریشن کے عودے داروں کی پریس کانفرنس صدر فیڈریشن شاہد نظیر کہتے ہیں کرپشن کے الزامات پر سابق صدر فیڈریشن کو فارغ کیا گیا فیڈریشن کے معاملات منتخب باڈی کے حوالے کیا جائے جو ہمارا آئینی حق ہے سندس فاؤنڈیشن نے مریض بچوں کے عزاز میں تقریب گورنہ پنجاب سحیل احمد عزیزی خالد عباسٹار سمیت عام شخصیات کی شرکت تھلسیمیہ میں مبتلا بچوں کی ریمپ پر واک نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے چہدری سرور کہتے ہیں سندس فاؤنڈیشن کے بچے پوری قوم کے بچے ہیں تھلسیمیہ کے شکار بچوں کی علاج بالجے میں ہر تعاون فرہان کی جائے گی کرشنہ مندر آوی روٹ میں ہندو برادری کی دیوالی کی تقریب ہندو مرد و خواتین کے اپنی خصوصی پوجہ بھجنگائے اور دیوالی کی مناسبت سے دیئے روشن کیک کٹا گیا شرکہ میں خصوصی تحائف بھی تقسیم اور باغے جنا میں اوپن ائر تھیٹر میں موسیقی میلے کا دوسرا روز ننے فنکاروں نے فن کا جادو جگا کر حاضرین کے دل موسیقی موسیقی